ملک مختلف حصوں میں میدان خالی دیکھ کر ڈینگی نے حملوں میں تیزی دکھانا شروع کر دی گزشتہ 24 گھنٹے میں جڑوہ شہروں میں مزید 270 شہری ڈینگی کا نشانہ بنے 118 شہری راولپنڈی میں شکار ہوئے اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے مزید 160 شہری ڈینگی کی زد میں آئے مچموعی طور پر 4590 مریض ڈینگی کا نشانہ بن چکے ہیں لاہور میں ڈینگی کے حملے کسی ممکنہ روک تھام کے بغیر چاری ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 8 نائے کیس ریپورٹ ہوئے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 74 ہو گئی جبکہ مشتبہ مریضوں کی تعداد 7000 تک پہنچ چکی ہے اب تک پنجاب میں ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں ملتان میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 36 ہو گئی نشتر ہسپتال میں مزید چار مریض داخل کروائے گئے ہیں زیر علاش مریضوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے فیصل آباد میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کی تعداد 69 تک جا پہنچی ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق کے پی میں ڈینگی کے مزید 140 کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں متاثرہ افراد کی تعداد 2758 ہو گئی پشاور میں ڈینگی کے مزید 66 کیس سامنے آئے مجموعی تعداد 1593 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 375 افراد مختلف ہسپتالوں میں داخل ہوئے جبکہ 25 افراد کو علاج کے بعد فارق کیا گیا گزشتہ 24 گزشتہ 23 گزشتہ 22 گزشتہ 23 گزشتہ 23 گزشتہ 24